اسلام علیکم و برکاتہ ایک دفعہ پیر آپ کے صدیقی کے ساتھ جناب کینیڈا میں انٹری بغر ورک پرمیٹ کے جی ہاں بالکل ممکن ہے ہنڈیٹ پرسنٹ ممکن ہے اور جناب آسان بھی بہت ہے اس وقت جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کینیڈا نے خزانہ کے مو کھل دیئے ہیں اس کی بہت بڑی وجوہات پر اس پہ بعد میں ذرا ڈسکس کرتے ہیں لیکن کینیڈا میں انٹری بغر ورک پرمیٹ کے بہت آسان ہے جیسے کہ پہلے میں نے کہا جی ہاں پہلا سٹیپ ہے کینیڈین ورک وزیٹس ویزا حاصل کرنا جس کو ٹیمپریری ویزا بھی کہتے ہیں اور جناب اس وقت ایک مہنے سے تین مہنے کے اندر بہت سارے لوگوں کو وزٹ ویزا مل گیا ہے اور میں خود جانتا ہوں میرے ان سے بات ہوئی ہے بہت سالوں کو نہیں ملا ہے وہ شکایت کر رہے ہیں یقین ہے لیکن اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہیں کہ آپ کے ڈاکیمنٹس میں مسنگ ہو وہ ریکوارمنٹ جو وہ چاہتے ہیں وہ مسنگ ہو یا بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ وہ یہ چمچتے ہیں کہ آپ ریزنیبل نہیں ہیں یہاں پہ وزٹ کرنے کے لیے ظاہر سے بات ہے کہ جناب انڈیویجل طور پر آپ ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے یہ ان کا ملک ہے وہ آپ کو نہیں آنے دینا چاہتے تو نہیں آنے دینا چاہتے بہت سارے لوگ کے پاس یہ بھی شکایت کہ جناب انڈیا پاکستان پاکستان انڈیا کہ جناب انڈیا کے لوگوں کو زیادہ مل رہے ہیں پاکستان کے لوگوں کو کم مل رہا ہے اور انڈیا والے کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان کے لوگوں کو زیادہ مل رہا ہے انڈیا کے لوگوں کو کم مل رہا ہے ایک بات ذہن میں رکھی کہ جناب کینیڈا کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ دنیا کے سارے ملک آ کر کے یہاں رہتے ہیں کینیڈا کے اندر صرف پاکستان اور انڈیا کے لوگ نہیں رہتے ہیں تو اس وجہ سے جو وزٹ ویزا یا ورک پرمیٹ دیا جا رہا ہے کینیڈا کی طرف سے وہ دنیا کے ہر نیشنالٹیز کو دیا جا رہا ہے جی ہاں اب انڈینز کیوں زیادہ نظر آ رہے ہیں جناب انڈیا کی تعداد پاکستانی لوگوں کی تعداد سے کئی گناہ زیادہ ہے اگر بائیس کروڑوں پاکستانی ہیں تو ایک سو تینٹالیس کروڑ انڈینز ہیں تو یہ بائیس کروڑوں پاکستانی کا ایک سو تینٹالیس کروڑ یعنی تینٹالیس کروڑ بھی جو ہے وہ بھی بائیس کروڑ اس کا بھی آدھا ہے تو کیوں ہاں جگہ انڈین نظر آ رہے ہیں کیوں ہاں انڈینز کو کی دیا جاتے ہیں انڈینو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے یہ تمام چیزیں بینہ کسی فرق کے کسی امتضاج کے کسی بغیر کسی جو ہے کسی کسی ان کے ڈسکرمنیشن کے میں آپ کے بولنا چاہ رہا ہوں بلکل واضح الفاظ میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کو یہ بہت بڑی شکایت ہے کہ جناب یہاں کے یہاں پر صرف انڈین لوگ آ رہے ہیں یہاں تعداد ان کی زیادہ آپ کو یقین نظر آ رہی ہے کیونکہ جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ پاکستان کی اگر آبادی بائیس کروڑ ہے تو انڈیا کی آبادی ایک سو تینتالیس کروڑ ہے اگر ہم صرف تینتالیس کروڑ بھی کہیں تو بائیس کروڑ تینتالیس کا آدھا مشکل سے ہوتا ہے تو یہ ذہن میں رکھے گا اس وجہ سے ہمارے جو پاکستان کے خاص طرح لوگ ہیں وہ ایسا سے کم طریقہ شکایر ہیں بہت زیادہ اور اس طرح کی شکایت عام ہو گئی ہیں اگر آپ ویزے کے لیے کینڈین ویزٹ ویزے کے لیے اپلائے کریں پروپر طریقے سے ایک مہینے کے یعنی چار ویک کے اندر اندر آپ کو ویزا مل جاتا ہے پروپر طریقے سے آپ نے جا کر کے بائیو میٹرکس پروائیڈ کی ہے تو تمام چیزیں آسانی سے ہو سکتی تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ میں نے آپ کو ویڈیو بلا کے دیئے آن لائن آپ کو میں نے دکھا ہے کہ کہاں پہ جا کر کے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں صرف سو ڈالر فیس ہے انڈیویجل کی اور جناب جانتا ہوں میرا خیال ففٹی یا ایٹی ڈالر جو ہے وہ بائیو میٹرکس کی ہے یہ فیس دے کر کے آپ یہ کام کرا سکتے ہیں باقی اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیئے اللہ تعالیٰ کی اذن پہ چھوڑ دیجئے اللہ تعالیٰ کی رضا پہ چھوڑ دیجئے اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی تو یقینہ آپ کو ملے گی اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا ضرور ملے گا اگر نہیں ہے تو نہیں ملے گا بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب کینیڈا جا کے امریکہ جا کر کہ جناب زندگی ان کی جنت میں گزار لیں گے ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے اوپر امتحان لکھا ہے تو وہ امتحان آپ کا دنیا کا دنیا کے کسی حصے میں بھی ہوگا جہاں پہ آپ موجود ہوں جیسا کہ میں نے پہلے اپنے ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ جناب میں نے ایس ای فائننشل سرویسز میں میں نے کام کیا کچھ تقریب میں آٹھ دس مہینے میں لوگوں کی مارگیج اور لونز اپروف کر دیا تھا میری امبلاقات ہوئی کہ جناب لون پہ لون لون پہ نور اور مزید لون پہ لون دلا دیں کیونکہ جناب وہ کلیکشن ایجنسی سے کال سن سن کے تھک گئے ہیں ذہنی طور پر معاف ہو گئے ہیں ان کی فیملی تباہ ہو رہی ہے طلاق ہوا ہیں بچے چھوڑ کے چلے گئے ہیں جناب دیکھا آپ نے کہ جن لوگوں کے آزمائش جہاں لکھی تھی جن لوگوں کے آزمائش لکھی تھی وہ جہاں گئے وہ آزمائش ان کی وہاں پہ بھی ہوئی اسی لئے میں سے درخواست کروں گا اللہ تعالیٰ کے اذن سے اللہ تعالیٰ کی رضا سے آپ یہ سمجھتے ہیں آپ یہ نیت کریں کہ اے اللہ حضب اللہ و نعمل وکیل کہ تو ہی میرا وکیل ہے تو ہی میرے لئے کافی ہے تو میرے لئے ایسا عطا کرنا نہیں ہے تو یا اللہ اس کو میرے ہاتھ سے نکال دے میں نہیں چاہتا یا نہیں چاہتی لیکن میرے حق میں بہتر ہے میرے آنے والے نسلوں کے حق میں بہتر ہے کہ تو پھر مجھے عطا کرنا ادرواز میرے لئے یوسلس ہو جائے گا آپ کینیڈا کی وزٹ وزے کے لئے اپلائے کر رہے ہیں یہاں آنے کے بعد کینیڈا آپ کو اللہ کرتا ہے اب this is the first time ever in the history کہ کینیڈا آپ کو اللہ کر رہے گا اگر آپ وزٹ وزے پہ آ رہے ہیں تو یہاں آپ جاب کر سکتے ہیں ایک کر سکتے ہیں دو کر سکتے ہیں تین کر سکتے ہیں آپ والمارٹ میں جاب کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ مکڈانلڈ میں جاب کر سکتے ہیں یہاں کے ٹیم آٹرز میں جاب کر سکتے ہیں یہاں کسی کمپنی آپ کو جاب مل جائے وہاں بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو نیچے ایک لنک دے رہا ہوں description میں اس کو click کر کے آپ apply کریں جاب کے لئے وہ ایک جگہ ہے جہاں پہ LMIA جو کمپنیز ہیں وہ وہاں پہ جاب آفر کر رہی ہیں اور وہ کو بتا رہی ہیں کہ کون کون سی جاب آویلیبل ہیں search میں جا کر کے اپنا لکھے LMIA کیا ہے آپ جانتے ہیں labor market impact assessment ہے یہ ایک certificate جو ہے employer جو ہے اس کے پاس ہونا چاہیے جو آپ کو آفر کر سکے آپ کو جاب آفر کر سکے کیونکہ اس یہ وہ employers ہوتے ہیں جن کو جو ہے workforce یہاں کینیڈا میں نہیں مل رہی ہے لوگ نہیں مل رہے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ foreign country سے ان کو وہ بلائے ان کے پاس certificate ہونے کے بعد وہ authority ہو جاتی ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں تو یہ نیچے جو link ہے اس پہ click کریں وہ ساری کے ساری companies جہے وہ certified ہیں LMIA سے آپ اس میں لکھیں job حاصل کیجئے اور job offer لے لیجئے ہو سکتا ہے آپ work permit پہ direct ہی آ جائیں یہ بھی possibility ہے اچھا تو آپ تو اگر یہاں پہ آ رہے ہیں visit visit پہ آپ کو work permit یہاں مل جاتا ہے آپ کو واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ان کے ساتھ job کریں شاید ایک ساری ہے دو سال اس کے بعد آپ PR کے لئے apply کر دیں گے which is a permanent residence permanent residence ہونے کے بعد آپ اپنی family کے لئے apply کر سکتے ہیں PR ہونے کے بعد تقریباً 1095 days یعنی 1095 دن کے بعد آپ کو جی ہاں passport مل جائے گا پھر آپ جناب کہیں جائیں آئیں جائیں گھومیں پھریں جو بھی کریں یہ ایک process ہے یہ work plan ہے اگر آپ اپنے آپ کو work plan کے تحت لے کر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اذن سے اللہ کی رضا سے کہے کہ یا اللہ تعالیٰ میں اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں اور آپ اس کے ساتھ ساتھ استخاری کی دعا بھی ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں استخارہ کرنے کے لئے آپ کو سونے کی ضرورت نہیں ہے ار او نو کیسے کیا ہو رہا ہے ار او نو میں اس کے پر کو comment نہیں کرنا چاہتا استخارہ کی دعا ہے جو ہے آپ انٹرنیٹ پر لکھیں گے آپ کو مل جائے گا گوگل پر اس کو print کر لیجئے میں نے اپنی دھر میں rooms میں لگایا وہا ہے میں ہر نماز کے بعد استخارہ کی دعا کو پڑھ لیتا ہوں اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ میں یہ کمپیٹر خرید رہا ہوں میں یہ کل چیز خرید رہا ہوں مجھ کے کام کرنے جا رہا ہوں وہ ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ میرے رہنمائی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رضا سے پھر وہ میرا کام ہوتا ہے اگر وہ رضا نہیں ہے تو میرا کام نہیں ہوتا اس کام کو ساتھ میں ضرور 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 لے کے چلتے رہے اور جیسے کہ میں نے کہا کہ پانچ سال کا پلان بنا لیجئے آج سے جب آپ ویڈیو سن رہے ہیں آج سے پلان بنا لے اگر آپ تو کینیڈا آنے میں انٹریسٹڈ ہے نہیں ہے تو آپ ویڈیو سنیں اس کے بعد لائک کا بٹن دبائیے سبسکرائی کا بٹن دبا دیجئے اور کلوز کر دیجئے دوسری ویڈیو پر چلے جائیں لیکن اگر آپ یہاں آنا چاہتے پلان کر لیجئے پانچ سال کا انشاء اللہ اللہ تعالی کے ساتھ جہاں وعدہ کر لیجئے اللہ تعالی کے ساتھ بات کر لیجئے اللہ تعالی کے ساتھ اپنے افرزا کو ان کے جان لیجئے اللہ تعالی کے ساتھ بات کر لیجئے کہ اللہ تعالی میرے حقے جو بہتر ہوں مجھے عطا فرما دے کینیڈین ویزے کے لیے اپلائی کریں اس کے بعد یہاں پہ آئیں جاپ کریں لیگل ہے اس کے بعد ہو سکتا ہے کہیں پہ بھی آپ جوب کر رہے ہیں وہ LMIA سرٹیفائیڈ بھی ہو جیسے والمارٹ ہے LMIA سرٹیفائیڈ بھی ہے اسی طرح سے بہت ساری کمپنیز ہیں وہاں سے آپ کو جوب آفر ہو جاتی ہے پیپر مل جاتا ہے آپ یہاں پہ سبیٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد جیسے کہ میں نے کہا کہ پی آر بھی آ جاتے ہیں پی آر کے بعد انشاءاللہ پانچ سال کے اندر اندر تیز سال آپ یہاں پہ رہتے ہیں تو آپ کو کریڈا کا پاسپورٹ مل جائے گا کہانی ختم اور پیسہ آزم جی ہاں یہ ایک پروسس ہے جس کو میں نے کوشش کیا جلدی جلدی بتانے کے لیے اگر میں آپ نے مزید چیزیں دیکھنی ہے تو میری بہت ساری ویڈیوز ہیں اس ٹاپک کے اوپر میرے چینل پہ جائیے وہاں سے بہت ساری چیزیں پتہ لگ جائیں گی خاص طرح وہ ویڈیو جو میں نے آپ کو آن لائن دکھائی ہے کہ کیسے فارم سبمیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جناب اس کو دیکھ لیجئے اور میں نے جیسے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہاتھ ملا لیجئے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ لیجئے اس کا دامن پکڑ لیجئے سجدہ ریز ہو جائیے فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے صرف اٹھئے اٹھنے کے بعد اچھا سا وضو کرنے کے بعد جانماز بچھا کر کے دو رکعہ چار رکعہ چھے رکعہ نفل پڑھ کے اپنے آپ کو سجدے میں ڈال دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے رقبت کا سب سے حسین ترین مومنٹ لمحہ جو ہے وہ سجدہ ہے اس سجدے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر آنسو نکال سکتے تو نکال لیجئے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نڈا آنے کے لیے آپ کو ضروری ہے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیجئے بات کر لیجئے یا اللہ مجھے بتا دے یا اللہ میرے لیہ بہتر ہے تو مجھے لیے کر دیں اگر نہیں ہیں تو اس کو میرے پاس سے ہٹا لیں اے اللہ میرے لیے حق پہ بہتر ہے میرے آنے والے نسلوں کے لیے بہتر ہے تو مجھے عطا کر دیا میں تیری رضا میں راضی ہوں جیسے تو راضی ہے اگر وہاں میرا مائگریٹ کرنا راضی ہے وہاں پہ جا کر کے تیرے احکامات پہ عمل کرنا میرے قسمت میں ہے تو مجھے دے دے وہاں جا کر کے نون مسلم موجود ہے میری خواہش ہے کہ میں ان میں تیرا حق یعنی قرآن تیرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ان تک میں پہنچا سکوں گا تم میجے وہ عطا کر دے یا اللہ میں تب سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں وہاں جا کر کے تیرے پیغام کو پہلا ہوں گا ہر گھر میں ایک ایک قرآن پہنچانے کی کوشش کر دوں گا تیرے دیئے ہوئے قرآن پر عمل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقامات پر عمل کر کے اپنی زندگی گزاروں گا اور اپنے آنے والی نسلوں کو وہاں چھوڑ جاؤں گا تاکہ وہ آگے جا کر کے تیرے پیغام کو وہاں پر خیر مسلموں میں پہلا ہے یا اللہ اگر میں یہ بہتر ہوتا تھا فرما دے جناب یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کر کے مجھے بتائے کومنٹ سے مجھے بتائیے اور جناب اس کے ساتھ سے اسی طرح کی بہت ساری ویڈیو اب انشاءاللہ آنے والی ہے میں اب فل فلی جب میں اس فیلڈ میں آ چکا ہوں اللہ نے چاہا تو اللہ تعالی مجھے حمد دی زندگی تو تو میں ضرور جو ہے اس کو آگے آپ تک پہنچاتا رہوں گا جو معلومات میرے پاس آتی ہیں اس کو جاننے کے لیے فوراں سبسکرائب کر لیں ابھی زیادہ دیر نہ لگائے نیچے ریڈ بٹن ہے اور اس کے بعد ساتھ گھنٹی کے بٹن دے باتیں تاکہ وہ آپ کے پاس فوراں آ رہے جیسے کہ میں اپلوڈ کروں اور اس کے ساتھ ساتھ جناب دعا کرتے ہیں میرے لئے بھی اپنے لئے بھی انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو صحیح دے شفاہ دے تندرست دے ایمان دے حدایت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ